بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا جو ٹاپک ہے آپریشنز آن سیٹس یہ جو ٹاپک ہے چپٹر نمبر ون کلاس سکس اور کلاس سیون دونوں کے لئے سیم ہے تو بیسک کنسپٹ آف سیٹ سیٹ کو پہلے جانتے ہیں کہ سیٹ ہے کیا چیز سیٹ کے دیفنیشن پہ آتے ہیں کہ ایک کولیکشن آف ویل ڈیفائنڈ اینڈ ڈیسٹنک آبجیکٹ اس کالڈ اسیٹ یہ اسیسٹو ٹچ ہوئے ہے اس کو میں ازے پوائنٹو ریوز کروں گا ایک کولیکشن آف ویل ڈیفائنڈ اینڈ ڈیسٹنک آبجیکٹ اس کالڈ آ سیٹ ویل ڈیفائنڈ اور ڈیسٹنک کو میں نے انڈرلائن کیا ہوا ہے اور اس کو یہاں پہ میں نے ایکسپین کیا ہوا ہے کہ ویل ڈیفائنڈ کسے کہتے ہیں ویل ڈیفائنڈ کا مطلب ہے کہ کلیرلی ڈیفائنڈ اور ڈیسٹنک کا مطلب کیا ہے ڈیفرینڈ یا نان ریپیٹیبل ویل ڈیفائنڈ کلیرلی ڈیفائنڈ جو واضح ہو اور ڈیسٹنک کا مطلب ہے ڈیفرینڈ یا نان ریپیٹیبل جو سیٹ میں ایک سے زیادہ یوز نہ ہوا ہو ایک ایلیمنٹ ہے وہ ایک سے زیادہ یوز نہیں ہوا ہو میں ان پوائنٹ سے سیٹ is denoted by capital english alphabet like a b c اب تو z سیٹ کو ہم ڈی نوڈ کس چیز سے کریں گے سیٹ کو ہم ڈی نوڈ لکھا ہوا ہے اچھا سیکنڈ نمبر پوائنٹ ہے elements of a set should be enclosed in braces ٹھیک ہے سیٹ کے جو element ہے اس کو ہم braces میں یا اس کو ہم curly brackets بھی کہتے ہیں اس میں ہم enclose کریں گے ٹھیک ہے ترڈ جو پوائنٹ ہے وہ ہے the object inside the braces are called elements are members یہ curly braces یا braces کے اندر جو elements جو objects ہوں گے اس کو ہم elements یا members کہیں گے ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پہ examples میں نے دیا ہوئے تو example کو definition کے مطابق check کریں گے کہ یہ set ہے کہ نہیں ہے تو یہاں پہ a ہے a is equal to one two three four five یہاں پہ میں نے tick لگایا ہوا ہے کیونکہ یہ ایک set ہے کس طرح set ہے definition کے مطابق a collection of well defined and distinct object is known as set ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھ لیں one two three four five جو ہے یہ well defined بھی ہے well defined کس طرح ہے کہ اس کو ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ a set of first five natural numbers تو یہ well defined اور اس میں کوئی ریپیٹیشن نہیں ہے تو it is a set b ہے a e i o u a set of vowels of english alphabet ٹھیک ہے یہ vowels ہے اور اس میں کوئی ریپیٹیشن نہیں ہے تو well defined بھی ہے اور بھی ہے تو it is also a set c number جو ہے one two three two five یہاں پہ میں نے cross لگایا ہوا ہے it is not a set کیوں set نہیں ہے کیونکہ ایکارڈنگ to definition یہاں پہ two جو ہے وہ ریپیٹ ہوا ہے ٹھیک ہے تو not distinct ہے reason میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے not distinct یہ distinct نہیں ہے تو set میں ہم نے کہا کہ a collection of well defined and distinct object is called a set تو یہ distinct نہیں ہے تو اسی لئے it is not a set d number 1 2 4 8 12 14 13 11 it is also not a set because it is not well defined یہ well defined نہیں ہے well defined کس طرح نہیں ہے کیونکہ اس کے جو elements ہے اس کے اندر جو objects ہے یہ well organized نہیں ہے یہ رینڈم لی یہاں پہ لکھے ہوئے ہے تو اس کو ہم explain نہیں کر سکتے کہ یہ کون س set ہے اسی لئے it forms set کو ہم تین طریقوں سے represent کر سکتے سب سے پہلا جو ہے وہ ہے tabular form tabular form سب سے زیادہ جو use ہوتا ہے books میں تو وہ tabular form a is equal to one two three four five tabular form وہ form ہے جس میں ہم elements direct لکھتے ہیں for example یہاں پہ one element ہے two element ہے three element ہے four اور five here element ہے تو یہاں پہ میں لکھتے اور اس کو سپاریٹ کرتے with help of کاما یہاں پہ آپ دیکھ سکتے one کے بات کاما ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ one جو ہے یہ ایک element ہے یہاں پہ two کے بات کاما ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ two ایک element ہے تو tabular form کو ہم direct لکھتے elements کو کرلی braces یا braces کے اندر جو ہے وہ ڈاریک لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو tabular form کہتے ہیں next جو ہے وہ ہے descriptive form میں کیا ہوتے ہیں descriptive form میں آپ statement کے through set کو define کر سکتے ہوں a is equal to set of first five natural number اس set کو یہاں پہ جو میں ہے set of first five natural numbers یہ set of first five natural numbers ہیں اس کے بعد third number set builder form set builder form میں شرط انڈ یوز کرتے ہیں set builder form کس طرح ہوتا ہے یہاں پہ x اور یہ colon یہ such that کے لئے یوز ہوتا ہے x such that x is a natural number and x less than six ٹھیک x سے ہمارا مراد یہ جو elements 1 2 3 4 5 یہ elements ہمارا مراد ہے x سے مراد کیا ہے یہ elements 1 2 3 4 5 is such that 1 2 3 4 5 is a natural number and x 1 2 3 4 5 less than six تو set builder notation form جو ہے اس کو اس طرح لکھتے ہیں اچھے اور اگزمپل میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے a is equal to 1 3 5 7 اسی اگزمپل یہ tabular form ہے اسی کو اگر ہم ڈسکریپٹو form میں پریزنٹ کریں گے تو کس طرح کریں گے تو a is equal to a set of first four odd numbers ٹھیک ہے اور اگر اسی set کو ہم بیلڈر فارم میں ریپریزنٹ کرنا چاہے تو کس طرح کریں گے تو a is equal to x such that x is an odd number and x less than 9 ٹھیک ہے یہ آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ operations unset اور اس کی ہم نے set کی definition پہلے اس پہ میں نے آپ کو سمجھایا اور اس کے بعد میں نے اگزمپل آپ کو سمجھایا اور set کے جو 3 forms تھے اس پہ بھی میں نے آپ کو سمجھایا امید کرتا ہوں آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا اگر کسی کا کوئی کوئی سن ہے تو آپ لوگ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہوں ٹھیک اللہ حافظ